شنیوار کو ایلبم کی شوٹنگ کے لیے گورکپور آئی بھوچپوری فلم ابھی نیتری اچھرہ سنگھ نے رامگر تال میں بوٹنگ کا لطف اٹھانے کے بعد میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ گورکپور ہی نہیں پورے پردیش کا جس طرح سے وکاس ہو رہا ہے اس کے لیے مکشمنطری یوگی آدیت ناتوہ ان کی پوری ٹیم کو شرے جاتا ہے اچھرہ سنگھ نے کہا کہ گورکپور میں فلم سٹی بن جانے سے اصطانی کلاکاروں کو بھٹکنا نہیں پڑے گا اس چھیت میں روزگار کی اپار سنبھاؤنا ہے یہاں پر ادھک سے ادھک فلم کی شوٹنگ ہو اس کے لیے وہ خود بھی پریاس کریں گی جس طرح سے بھوچپوری فلم کے لیے کام چل رہا ہے اس سے اب یوپی و بیہار کے کلاکاروں کو ممبئی میں دھکے کھانے نہیں پڑیں گے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھوچپوری فلم ابھی نیتری اچھرہ سنگھ نے کہا وہاں پڑیں گا کہ وہ مجھے دور سے ٹھیکیار ٹھیک ہے دار ڈکی چاہے دہ جوو ادھر دائیں گا دور سے ڈالیں گا موسیقی موسیقی كاری ڈو ڈاد ڈ میٹ ایلیمید جی و قبضی ڈاکasons کنشام اور دفناki بuyorsun جس تریکیس ارہا ہے ہیں وہ تو اچھی بات ہے لیکن محلاؤں میں ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے بھوچپری سے کوئی آیا نہیں ہے تھوڑا اور نام عرجت کرنا چاہتے ہیں اور عشوال کی کرپا اور آپ لوگوں کا آشربات رہا ہے تو بے بی سب سے پہلے تو جتنے بھی درشکند دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے مادیم سے ان سبھی لوگوں کو میرا پردام پورے گورکپور کو پردام اور گورکپور سے مجھے یہاں دو دن گزارا میں نے اور دو دن میں ہی محبت ہو گئی تو مجھے پیار ہو گیا ہے گورکپور سے اور بہت ہی سندر شہر بہت ہی اپنتو اور دو دن میں جو بھی لوکیشنز میں نے دیکھے جو بھی چیزیں دیکھی ابھی جسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکا جسٹ ابھی درشن کر کے آ رہے ہیں گورکنات مندر سے بابا کا آشرباد لے کے اور بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ اور اس کا تہے دل سے دھنیواز جاتا ہے مہاراج جی کو اور اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید اس طریقے کی ترقی نہیں ہوئی ہوتی اور ان کے ساتھ ساتھ ماننی ہے سانسٹ جی کو جنہوں نے گورکپور کو پراتھ مکتہ دے کے گورکپور کو اور بڑھایا اور اس کے لیے نیرنتر ان کا پریاست چلتا رہتا ہے تو سبھی لوگوں کو دھنیواز کرنا چاہتے ہیں اور میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہم جیسے کلاکاروں کو اب گورکپور آ کے جو یوپی بیہار سے جا کے بمبائی دھککے کھاتے ہیں بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے اور ہم جیسے کئی کلاکار جو نئے نئے جاتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے کام نہیں مل پاتا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے یہ ایک دروازہ کھلا اور یہاں پہ ہی یوپی بیہار کے جتنے آرٹسٹ ہیں ان کو کام ملے گا یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہم کو لگتا ہے ہر کسی کا گھر چلے گا اب یہاں سے اور اس کا شریح صرف اور صرف مہارات جی کو جاتا ہے میں تہی دل سے ان کا شکریادہ کرنا چاہتی ہوں کہ مہارات جی نے ہم کلاکاروں کے لیے سوچا اور سوچتے بھی ہیں اور ان کے من میں جو عزت ہے ہم سبوں کے پرتی وہ مطلب ہمارے لیے بہت بڑی بات شوٹنگ کے لحاظ سے جو دو دن میں نے دیکھا یہاں پہ اتنے خوبصورت اتنے اچھے لوکیشنز ہیں یہاں کے لوگ اتنے سپورٹیو ہیں کہ میں تو یہاں آل بم کا گانا کرنے آئی چونکہ ساون آ گیا ہے تو ساون میں ہر سال شیف جی کا گانا آتا ہے تو انہی گانوں کے لیے شوٹنگ کے لیے آئی میں یہاں پہ بٹ اتنا کوپریشن دیکھ کے اتنا جو محول تھا وہ اتنا سندر اور اتنا اچھا تھا کہ من گد گد ہو گیا اور میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف ایل بم کے لیے میں آگے اپنی فلم خود پروڈیوچ کروں گی چونکہ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ فلمیں مطلب بہت کم گنی چونی فلمیں کرتی ہوں بٹ خود سے فلم بناوں گی اور دیفلیٹلی گورکپور میں آکے شوٹ کروں گی یہ پہل جو ہے مہارات جی کا وہ بہت اچھا اور صحیح پہل ہے بکیز میں نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور جو کلاکار ہیں جو نئے نئے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو دھکیے نہیں کھانے پڑیں گے ان کو یہاں پہ ہی ان کے لیے چیزیں اپلپد رہیں گی تو ان کو باہر جا کے ادھر 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 ٹھوکلے نہیں کھانے پڑیں گی میرا ماننا یہ ہے اور میرا نظریہ بھی ہے یہ تو میں تہیر دل سے شکر گزار ہوں اور I hope کہ آگے آنے والے سمیہ میں ہم یہاں فلم سٹی تو دیکھیں گے ہی لیکن بڑے بڑے آج تو سانسد جی ہیں اتنے بڑے کلاکار رہے ہیں ہیں بھی تو ان کے جیسے نجانے کتنے روی کشن یہاں پر یہاں پر کام کریں گے اور یہاں اپنا نام بنائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے ابھی تو نوکہ بھیار کر کے آئے ہم کو ایسا لگا کہ ہم کو وہیں رہ جانا چاہیے تھا یہ بس میرے خیال سے قریباً ایک ہفتے میں یہ آہاں جی آہاں جی اس گانے کا بول ہے میرے ناتھ چلے آؤ بھولے ناتھ چلے آؤ تب تک تو کوپی ہو جائے گا گانا بھولے ناتھ چلے آؤ آؤ بھولے ناتھ چلے آؤ میرے ناتھ چلے آؤ بھولے ناتھ چلے آؤ جی تو یہ مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اکیلے انسان جب ہر جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ایک شیو ہی یاد آتے ہیں اور ان کی خوش بھی نکل پڑتا ہے تو وہ میں ہوں اور وہ خوش کرنے میں گورکپور آئی ہوں آہ آل بم تو بہت سمیہ سے چل رہا ہے بٹ پہلی بار گورکپور میں میں آئی ہوں شوٹ کرنے کل میں گئی تھی وہاں پہ بھی میں نے شوٹ کیا اور نوکہ بیہار بھی کیا اور بھی بہت سارے جگہ پہ کیا تو میں اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب نہ صرف ساون کی گیت اب جتنے بھی اور بھی ہندی گانے بنا رہی ہوں اور بھی بہت سارے آرٹس سے ملاقات ہو رہی ہے میں سب کو یہی آئی مین میں گورکپور کی لئے بتانا چاہتی ہوں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتی ہوں کہ میں گورکپور ان کے ساتھ آ کے شوٹ کر سکوں دیفنیٹلی گورکنا مندر ابھی جب درشن کرنے گئی تو میرا دماغ میں آئے وہ اور میں خود بھی بہت سپیریچول ہوں تو میں ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھتی ہوں اور میں ان کے اوپر بھی گانہ نکالوں گی ساتھ ہی اپنے مہارات جی کے لئے بھی نکالوں گی اور گورکپور کے کہ میرے طرف سے کیا پریاست چلے گا سب سے پہلے تو اپنے موڈی جی یوگی جی ان لوگوں کا اتنا بڑا یوگدان ہے ہمارے سماج میں اس وقت ہم سب ندر ہو کے راستے پر چلتے ہیں کہیں بھی گھومتے ہیں ہمارے جیسے کلاکار بھی کہیں نکل جاتے ہیں کوئی در نام کا چیز نہیں ہے اور دیرے دیرے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ اور بھی جتنی لڑکیاں ہیں جتنی مہلائیں ہیں وہ سب اب اس چیز کو کیسے بڑھایا جائے اس پر وچار کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے تمام لوگ ہیں جتنے کلاکار ہیں ان سب ہی لوگوں سے میں نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں تو آ گئے اور ہم شیوٹنگ بھی کرنا ہے بڑے ہی اچھے سے اور لوگوں کے کوپریشن سے ہم نے شیوٹنگ کی ہے یہاں پہ میں چاہتی ہوں نہ صرف ایک دو فلم میں اب یہاں گڑھ بنا لیا جائے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے اس جگہ کو پرموٹ کیا جائے اور سب ملت روپ سے اس چیز کو اور بڑھایا جائے اور اور بھی فلمیں بنے یہاں پر میں تو اپنی فلم لے کے آ رہی ہوں بٹ آپ سبھی لوگوں سے بھی نیویدن ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنی فلم لے کر آئیں اور اچھے سے شوٹ کریں اور لوگوں کو پیار بھی دیں اور لوگوں سے پیار پائیں محلاؤں کی لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں ابھی تو نئے لوٹ میں بہت کم لوگ ہیں جو آ رہے ہیں جتنے بھی اور کلاکار ہیں جو آگے ڈریم رکھتے ہیں کہ مجھے کلاکار بننا ہے مجھے سنگر بننا ہے مجھے ایکٹریس بننا ہے آپ سب آئیں اور اپنے سپنے کو ساکار کریں اس میں آپ کو کسی کی سہایتہ ہی ضرورت نہیں وہاں آپ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے سپنوں کے لئے اس لئے آگے بڑھیں محنت کریں اور اپنے آپ کو پروف کریں